بڑی منطقی سی بات ہے کہ لاہور کے الیکشن میں اگر پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار نہیں تھا تو اس الیکشن کا اصل ریپورٹ کارڈ ووٹر ٹرن آؤٹ تھا اور وہ حلقہ جہاں پہ 51 فیصد لوگوں نے پچھلی دفعہ ووٹ ڈالے وہاں پہ کل صرف 18 فیصد لوگ آئے اور انہوں نے ووٹ ڈالا وہ ساڑھے تین لاکھ ووٹر جو گھروں سے نہیں نکلا اس نے خاموشی سے اپنا فیصلہ سنا دیا اس نے نون اور پیبلز پارٹی کی سیاست کو مسترد کر دیا اور اس نے بتا دیا کہ اگر الیکشن میں پی ٹی آئے کا امیدوار نہیں کھڑا ہوگا تو اس الیکشن کا کوئی مینی نہیں ہے ایسا کیوں ہوا لاہور کے ووٹروں نے اس لیے کل کے الیکشن کو مسترد کیا کہ ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہ کبھی خوشی کبھی غم کی طرح کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں کبھی علاق ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پہ دھاندلی کے الزام بھی لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی جا رہے ہیں اس کے بعد جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی مخالفت میں اکٹھے ہو جاؤ جب استیفوں کی باتیں آتی ہیں تو پھر رہیں جدا ہو جاتی ہیں تو ان کو یہ ٹوپی ڈرامے اور تھیٹر سمجھ آ چکا ہے یہ مسلم لیگ نون کے سوچنے کی بات ہے اور ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عوام نے لنڈن میں بیٹھ کے سیاست کو مسترد کر دیا عوام نے اعتصاب سے فرار کی سیاست کر دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب آخر کیوں نہیں دیتے اگر آپ وہ ہی ہیں جو آپ کلیم کرتے ہیں اور آپ کا دامن صاف ہے تو وہ دامن دنیا کے آگے جھاڑتے کیوں نہیں